ہی یعنی الفلاح ہوں کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک علماء نے کہا دو اعتبار سے وہ صحیح ہونا چاہیے ایک تو دینداری کے اعتبار سے دوسرے آنکھ کے اعتبار سے چشمہ لگا کے دیکھا اور چشمہ چمک رہا ہے سامنے سے ٹیوب لائٹ دگھ رہی ہے انہیں ہلال دگھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یا آنکھیں صحیح نہیں ہیں اس کو دن میں بھی چاند دکھتا ہے اور چاند تو کیا تارے بھی دکھتے ہیں تو ایسا آدمی اس کی گواہی معتبر ہوگی نہیں کیونکہ اس کو صحیح دکھتا نہیں ہے تو چاند دیکھنے کے لئے کیا چاہیے آنکھ چاہیے تو جس کی آنکھ صحیح نہیں ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی ہاں اس کو چشمہ لگا کے دکھتا ہے چھیک سے دے گا اس نے اچھے سے کنفرم کیا اور دوسروں کو بھی بتایا تو ایسا آدمی اس کی گواہی معتبر ہوگی جو پیشے بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آجائے ہیں بعد میں آنے والوں کیلئے جگہ رکھیں بعد میں آنے والوں کیلئے جگہ دیجئے بہترین مجلس وہ ہے جس میں دوسروں کیلئے وساعت پیدا کی جائے خیر المجالس اوصرہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین مجالس وہ ہیں جن میں بعد والوں کیلئے وساعت پیدا کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سومو لی رؤیتی ہی وافترو لی رؤیتی ہی وانسکو لہا حلال دیکھ کر تم روزوں کا سلسلہ شروع کرو اور حلال دیکھ کر افطار کرو رمضان کا مہینہ ختم کرو وانسکو لہا اور اپنے حج اور دوسرے معاملات بھی حلال کی بنیاد پر تیہ کرو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُوا ثَلَاثِينَ اور اگر بادل تم پر چھا جائیں اور حلال نہ دکھائی دے تو تیس دن پورے کرو فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْتِرُوا فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ جب دو مسلمان گواہی تم کو دیں مسلمان ہو وہ گواہی دیں حلال کی فَصُومُوا وَأَفْتِرُوا تو تم روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو یہ کیسا ہوگا؟ یعنی روزے کے لیے بھی تم دو آدمیوں کی گواہی لو اور روزے ختم کرنے کے لیے بھی دو آدمی کی گواہی لو تو اس حدیث کو امام احمد اور نصحی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی شروع کے لیے بھی دو گواہ چاہیے اور رمضان کی ختم کے لیے بھی دو گواہ چاہیے اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی غیر مسلمان کے آپ سے کہتا ہے میں نے چاند دیکھا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی گواہی معتبر ہے؟ نہیں حدیث کیا بتا رہی ہے؟ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ دو گواہ اگر گواہی دیتے ہیں جو مسلمان ہوں ان کی گواہی معتبر ہوگی لہٰذا ٹی وی پہ کوئی سنتا ہے کوئی غیر مسلم بولتا ہے ہم نے چاند دیکھے شروع کرو کر سکتے ہیں؟ نہیں جب تک کہ مسلمان کی معتبر گواہی اس سلسلے میں نہ مل جائیں تب تک کہ رمضان شروع یا ختم نہیں کر سکتے ہیں اس کو یاد رکھئے مسلمان کی گواہی ہونا چاہیے ہاں فون پر آپ کسی مسلمان سے اگر کنفرم کرتے ہو وہ آپ کو بتا رہا ہے اس کی گواہی معتبر ہے لیکن جہاں پر قاضی ہوتا ہے جہاں پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے وہاں پر آ کے لوگ بتائیں کہ ہم نے چاند دیکھا ان کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کی گواہی کو قبول کریں یہ شریع طریقہ ہے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کوئی بھی آپ کو فون آئے میں نے چاند دیکھا کون بول رہے ہیں؟ رکھ دیا اب کوئی آدمی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہم کو چاند دیکھا رکھ دیا آپ بولیں سلام کیا تو مسلمانی ہوگا نا تو ضروری ہے؟ نہیں ایسی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے بہت سارے لوگ بہت جلدی کرتے ہیں عید قریب جب آتی ہے آخری دن ہے ہوگی نا عید دیکھا ہوگا نا کسی نے کسی نے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے پکی جب تک کہ کنفرم خبر نہیں ہوتی ہے تک تک کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اس بارے میں اصول ہے البتہ بعض علماء نے بات کہی ہے کہ اگر بہت ہی معتبر آدمی ہے ایک دم پکا آدمی ہے ایسا ایک آدمی بھی گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی بھی معتبر ہو سکتی ہے دو کی بجائے ایسے ایک آدمی کی جو دو کے برابر ہو ایسے آدمی کی بھی گواہی لی جا سکتی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ترہا الناس الہلالا لوگوں نے حلال دیکھنے کی کوشش کی فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَمَا أَنِّي رَعِتُهُ تو میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ میں نے حلال دیکھا ہے فَصَامَهُوَ أَمَرَ النَّاسَ بِسْيَامِهِ تو آپ نے میری خبر پر خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کیلئے کہا اس کو امام ابودعود نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک دم معتبر آدمی اگر گواہی دیتا ہے تو دو کی بجائے ایک کی گواہی بھی معتبر ہو سکتی ہے بشرت ہے کہ وہ ایک دم پکا آدمی ہو ورنہ قائدہ اور قانون کیا ہیں دو آدمی ہونا چاہیے